بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طبیت بڑی خراب ہے میرے خیال میں ان کو اپینڈنگس کا مسئلہ ہے اور میرے خیال میں ان کا ٹو تھرڈ اپینڈنگس کاٹنا پڑ رہا ہے مطلب ایک سرجری ہوتی ہے جو شاید ان کی ہونے والی ہے ان کے انٹسٹائن کا ایک آدھا سے زیادہ حصہ ان کا کاٹنے والا ہے کیونکہ وہ پروپرلی فنکشن نہیں کر رہا ہے ان کی کڈنیز کا مسئلہ آ رہا ہے ان کی ڈائیبیٹیز بہت زیادہ بڑھ چکی ہے انفیکٹ ہو سکتا ہے ان کو پیرلیسز بھی ہو جائے سو یہ والی چیزیں ان کے ساتھ ہو رہی ہیں اب وہ زیر علاج ہیں بھجتے ہیں نہیں بھجتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو وقت ہی بتائے گا بہرحال ان کے جانے کے بعد پیپلز پارٹی کی پولٹکس کا کیا ہوگا یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ڈسکس کر لینی چاہیے میں یہاں پر بتا دوں پیپلز پارٹی کی جو پولٹکس رہی ہے وہ ایک کرمینل گینگ کی طرح پولٹکس رہی ہے یعنی الطاف حسین جیسے امکیم کو چلا رہا تھا ویسے ہی آسواری زرداری پیپلز پار دے تھے اور وہ تیتر بیتر ہونا شروع ہو گیا اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی بڑا فائدہ اٹھایا اور اسٹیبلشمنٹ نے دو منٹ کے اندر توڑ کر رکھ دیا پوری کی پوری امکیم کو یہ جو آرٹیفیشل پارٹیاں ہوتی ہیں ان کو توڑنا بڑا آسان ہوتا ہے جیسے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ پیٹی آئے کو توڑے تو اسٹیبلشمنٹ کو ایک سال سے زیادہ ہو گیا پیٹی آئے کو توڑ نہیں پا رہی ہے کیونکہ پیٹی آئے ایک آرٹیفیشل پارٹی اوپر سپورٹ وغیرہ نہیں ہوتی ہے ایک دھم سے انہوں نے اس کے لیڈر کو لگ کیا اور پھر آپریشنز جلا ہے تو ایمکیم کے تیتر بھتر کر دیا کیونکہ اس پارٹی کو بنایا ہی پوجھنے تھا اسی طرح سے جو نون لیگ ہے اس کی بھی کوئی زیادہ حیثیت یا کریڈیبلشمنٹ کے سارے اس وقت حکومت کر رہی ہے اپنا تو وجود اس پارٹی کا کچھ ہے ہی نہیں اسی طرح سے پیپلز پارٹی کے اندر تھوڑا بہت جو وجود تھا وہ آسف والی زرداری کی شخصیت کے وج اگر آسف والی زرداری ایلیمنیٹ ہو جاتا ہے یا آؤٹ ہو جاتا ہے یا ان کی ڈیت وغیرہ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ایک بہت بڑا لیڈرشپ ویکیوم پیدا ہو جائے گا ویدن پارٹی اور پارٹی کے اندر بھی افراد تفریح ہو سکتی ہے ایک ٹرانسیشن پیریڈ آ سکتا ہے جس کے بعد پارٹی بڑی مشکل ہوگی سنبھالنا بلاول کے لیے کیونکہ میں بہت زیادہ ایسے لوگوں کو پیپلز پارٹی کے اندر جانتا ہوں جو کہ بلاول کے وہ بھی بلاول کو بھی انٹرمائن کریں گے بلاول کو بھی دن میں چنے دکھا دیں گے دن میں تارے دکھا دیں گے بلاول کو لوہے کے چنے ثابت ہوں گے بلاول کے لیے وہ اور بلاول کی بات بھی نہیں مانے گے اور بلاول کے اردگرد وہ بندے بچیں گے ہی نہیں اگر اسٹیبلشمنٹ نے بھی بلاول کا ہاتھ چھوڑ دیا اس ٹائم کے اوپر جو کہ مجھے لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ بلاول کے اس وقت روز نہیں ہے یہ جنرل آسو مونیر اس وقت نواز شریف کے زیادہ کلوز ہے جنرل باجوا ہ ہوتا تو بلاول کا ساتھ نہ چھوڑتا لیکن جنرل آسو مونیر کے موجودگی میں بلاول کا ساتھ نہیں دیا جائے گا سو پیپلز بارڈی ایک بہت بڑے کرائسز میں آ سکتی ہے جس کے نکلنے میں پیپلز بارڈی کو ملدہ بینا بڑا مشکل وقت لگے گا پانچ سے چھ سال لگ جائیں گے ہو سکتا ہے دس سال لگ جائے ایک ٹرانزیشن میں چلی جائے گی اس دوران سندھ کے اندر گورنمنٹ کس کی ہوگی کون کابو کرے گا یہ وہ سیچویشن ہے جو آ آپ فوٹپرنٹ اسٹیبلش کرنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے نہیں کیا یہ دیکھیں سیاست ہے سیاست میں آپ ایک انچ کا اسپیس بھی نہیں دیتے آپ جتنا اسپیس پروکیور کرتے ہیں اتنی زیادہ آپ کی طاقت بڑھتی ہے جتنی آپ کی طاقت زیادہ بڑھتی ہے سپریم کورٹ جیسے ججو کی کوئی حصد نہیں بچتی پھر آپ کے سامنے آرمی چیل کی کوئی حصد نہیں بچتی لیکن آپ نے طاقت سکیور کرنی ہوتے ہیں جب آپ طاقت سکیور ہی نہیں کرتے تو پھر دیکھتے ہیں کہ یہ ہ ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اور میں بار بار پی ٹی آئی کو بھی وان کرتا ہوا آرہا تھا کہ بھائی جان آپ اپنی تیاری کر لیجئے آپ کو لڑ جھگڑ کر حکومت لینی ہے پیار محبت سے کسی بھی کمپرومائز سے سمجھوتے سے آپ کو حکومت نہیں ملے گی بارال یہ تو پی ٹی آئی کے اوپر بعد میں آتا ہوں سو آسوالی زرداری کے جانے کے بعد سندھ کی پولٹکس کے اندر بہت بڑا کرائیسز آئے گا اب اس کرائیسز کو پور کرنے کے لیے چھوٹ پیپلز پارٹی کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گی اور نون لگ بھی چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ کے اندر کمزور ہے یہ چیز ہے یہ پیپلز پارٹی کو بڑا ہنٹ کرے گا اس لیے پیپلز پارٹی اس کے حوالے سے کوئی انفرمیشن وغیرہ بھی میڈیا کے اندر لگ نہیں کریں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ان تمام تر چیزوں کی ان تمام تر چیزوں کی کو سمجھتے ہیں اور پیپلز پارٹی کے اندر بھی اندر بہت زیادہ توڑ پڑ ہوگی سو جو لوگ پیٹ امران خان کے حوالے سے ایک کیس کھلا گیا ہے وہ جج کے حوالے سے کہ جج کو مطلب امران خان نے ریپ کر دیا ہے کوئی مطلب اس ججی پریگننٹ ہو گئی امران خان نے ریپ کیا ہے اس کا کوئی فورس فلی ریپ کیا ہے جس کے بعد عدالتوں کے کپڑے اتر گیا ہیں ساری عدالتوں کا ریپ ہو گیا ہے امران خان نے اکیلے نے کیا ہے اور سب کے سامنے کیا ہے سو اس وجہ سے وہ جج سائبہ پریگنٹ ہو گئی ہے اب بچہ ڈلیور کرنے والی اسی لئے جج نے بلائے کہ اس کے اوپر دہ سیدگردی کے مقدمے کو فیس کرے گا اور اس کے نتیجے میں امران خان کو جیل میں جانے کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں بارال جو کچھ بھی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو امران خان کو دبانے کے لیے کی جارہے ہیں اس میں کسی کو شک نہیں ہے کوئی بھی ایک جینیون کیس وغیرہ تو ہے ہی نہیں سب کچھ امران خان کو دبانے کے لیے کیا جا رہا ہے اب یہاں پر کچھ ایسے بھوندو بیٹھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بڑے سمجھدار لوگ ہیں ہم سیانے لوگ ہیں ہم سمجھتے ہیں دیکھیں جی آپ صرف نولی کے پر اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں آپ پی ٹی آئی کے اوپر نہیں کرتے پی ٹی آئی کے بچے ہو یہ ہو اب بھائی تم جیسے سمجھدار لوگوں ہونا تو اسے ملکوں کا بیڑا غرق ہوتا ہے جیسے ہی تم جیسے سمجھدار لوگ ملکوں کے اندر آتے ہیں نا سارا کام ستیانس کرتے ہیں پاکستان کو سب سے زیادہ خطرہ ان سمجھدار لوگوں سے ہے جو کہتے ہیں کہ تم پی ٹی آئی کے اوپر تنقید نہیں کرتے پی ٹی آئی کے اوپر میں نے بڑی رج جج کے تنقید کی ہے میرے پچھلے آڈیو لوگز وغیرہ دیکھ لیجئے ان کی تنقید میں نے اسی ہی بات کے اوپر کی ہے کہ تم لوگوں نے سپرین کورڈ کو اجازت کیوں دی کہ پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کرسکے تم لوگوں نے باجوا کو اجازت کیسے دی کہ وہ اتنا زیادہ طاقت در ہو جائے کہ پرائم منسٹر کو دھرکا سکے تم لوگوں نے ان کے اوپر کیسز پہلے کیوں نہیں کیے تم لوگوں نے گلت لوگوں کو گلت جگہوں کے اوپر کیوں رگا کے رکھا یہ وہ تنقید ہے جو عمران خان کے اوپر جینین تنقید ہے عمران خان نے بہت مایوس کن پولیسیز جلائی بڑا پیار موبت سے پولیسیز جلائی یہ وہ تنقید ہے جو میں عمران خان کے اوپر کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا یہ واجب تنقید ہے یہ ہونی چاہیے پارٹی کے اوپر کہ یہ جب بھی حکومت میں آتے پھر بچے بن جاتے بچوں کی طرح ڈکٹیشن لینا شروع کر دیتے ڈکٹیشن دینے کا وقت ہوتا ہے یہ ڈکٹیشن لینا شروع کر دیتے سو یہ بچوں والی حرکتیں کرنا بند کر دیں یہ وہ چیزیں جس کے اوپر میں پی ٹی آئی کے اوپر تنقید کرتا ہوں جس چیز کے اوپر میں تنقید نہیں کرتا اور میں سمجھتا ہوں نہیں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی تو کرپشن کیے بھلے کی ہو ہزار گناہ کی ہو میں کہوں گا کہ اور زیادہ کرے کرپشن میں اب بلکل بھی اس بات کے فیور میں نہیں ہوں کہ کرپشن نہیں ہونی چاہے بلکل کرپشن ہونی چاہے لیکن کرے گا پی ٹی آئی کا لوکل ورکر جو مال بناے گا وہ پی ٹی آئی کے مطلب آئیڈیولوجیکل ورکر ہوں گے وہ مال بنا گا کوئی بزنسمن نہیں بنا سکتا میں کسی بزنسمن کے حوالے سے ملہ فیور نہیں کروں گا کیونکہ بزنسمن کا دینی مال نہیں ہوتا وہ آج اس پی ٹی آئی کے ساتھے کل کو جا کر اسٹیبلشمنٹ کی گودھ میں بیٹھ جائے گا جب تک پی ٹی آئی کے لوکل ورکر کرپشن کر رہے ہیں حلال کرپشن ہے مجھے منظور ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ بعد میں جا کر وہ لوگ وہی پیسہ آئیڈیولوجیکل ورکر ہوگا تو پارٹی کے فیور میں بھی لگائے گا لیکن اگر بزنسمن کرے گا کرپشن پی ٹی آئی کے اردگرد رہے کر تو وہ تو بھاگ جائے گا وہ تو کہے گا پی ٹی آئی ہے ہی نہیں جب تک ورکر کرے گا تو وہ ملک کے انتر بھی پیسہ لگائے گا اور وہ پی ٹی آئی کے اوپر بھی لگائے گا پی ٹی آئی نے اپنے بندے بھرتی کروا دیا میں تو کہتا ہوں آرمی چی بھی پی ٹی آئی اپنے ورکروں میں سے لگا دے کوئی پرواہ نہیں ہے ہمیں جنگ لڑنے کے لیے دوسرے بھی انسٹیوشنز ہوتے ہیں ان کو دے دیں گے جنگ ہم ٹھیکے بیت دیں گے یا جنگ لڑنے کے لیے دوسرے ملکوں سے کنسلٹنٹ ہائر کر لیں گے جو ہمیں کنسلٹیشن دے دیں گے جنگ لڑنے کے حوالے سے باقی ایک ریگولر فوج کی ایک پیڈ فوج کی رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے میں تو اب ملیشیاز کے فیور میں آ چکا ہوں کہ ملیشیاز ہونی چاہیے یہ ریگولر آرمیز بھی نہیں ہونی چاہیے اس ملک کے اندر سو یہ وہ چیزیں ہیں جو مجھے اب منظور ہے پی ٹی آئی نے جوڈیشری کے اوپر حملہ کیا ہے میں تو کہتا ہوں جوڈیشری کو آگ ہی لگا دے فرق نہیں پڑتا جو جوڈیشری اس ملک کے ساتھ کر گئی ہے اور جو اس ملک کے ساتھ کرنے والی ہے تو میں تو کہتا ہوں دو تین ججز پکڑ کے زندہ جلا دو اس کے اوپر بھی میں کرٹیسزم نہیں کروں گا پی ٹی آئی نے فوج کے اوپر حملہ کیا میں تو کہتا ہوں پوری کی پوری فارمیشن کمانڈ پی ٹی آئی اڑا کے اپنے پارٹی کے ورکروں کو بٹھا دے میں اس بات کے بھی فیور میں ہوں پی ٹی آئی نے بیروکریسی کے اوپر مطلب ہے نا گرپ کرنے کی کوشش کیا میں تو کہتا ہوں سارے بیروکریٹ سٹھا کے پی ٹی آئی کے ورکر رکھ دو یہ میرے سامنے تنقید وغیرہ ہے ہی نہیں اور پھر پی ٹی آئی کرپشن کرتی ہے یہ سب کچھ بھوزول سی باتیں ہیں اصل تنقید یہ ہے کہ جنرل باجوہ کو گولی کیوں نہیں ماری پی ٹی آئی والوں نے اصل تنقید یہ ہے کہ ججزوں نے جب پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کیا تو پی ٹی آئی نے سٹینڈ کیوں نہیں لیا اور ججزوں کو ڈنڈا نہیں دیا جیسے اس وقت پارلیمنٹ ڈنڈا دینے کی کوشش کر رہی ہے سپریم کورٹ کو اصل تنقید یہ ہے کہ جب میڈیا کتے کی طرح بھوک رہا تھا تو میڈیا کے تین چار بندوں کو پکڑ کے جوتے نہیں مارے جس طرح سے اس وقت پی ٹی آئی کے لوگوں کو جوتے پڑے پی ٹی آئی کے میڈیا کے ونگ کے لوگوں کو جوتے پڑے یہ وہ چیزیں ہیں جو پی ٹی آئی نے نہیں کی آمیر میر حامد بیر ان کی گانڈ میں مرچے کیوں نہیں ڈالی یہ وہ چنکید ہے جو جنیون بنتی ہے پی ٹی آئی کے اوپر جو کہ کرنی چاہیے تھی بارال اب مورولا دی سٹوری یہ ہے کہ یہ امران خان کو عریص کروانے کے لیے ملعب ایک کیس وغیرہ بنا رہا ہے میں یہاں پر بات بھی آپ کو سمجھا دوں سیدھی سیدھی بات ہے جتنا ریزسٹنس دوگے جتنا مطلب ہے نہ سڑکوں کے اوپر حلہ گلہ کروگے ایسا بھی نہیں ہے کہ ملعب ہے نا تم گریفتار ہونے جاؤ دس پولیس آرے آرہے ہیں تمہیں عریص کرنے آرہے ہیں دیکھ لو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں یا پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں اگر پوچھو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہو تو انہیں مت کم مارو اگر سمجھ میں آ جائے کہ یہ آئی سائی کا بندہ ہے یا آئی بی کا بندہ انٹیلیجنز گا ہے تو اس کا مو ہی توڑ دو اس کو زندہ جلا دو فرق نہیں پڑتا جب تم ہر جگہ کے اوپر یہ آفرہ تفریح فیلانا شروع کرو گے تو جنرل آسم منیر کو بھی پتا چل جائے گا اس کی بھی گانڈ جلنا شروع ہو جائے گی کہ یہ فوج کچھ بھی کر لے میرے ساتھ اس حد تک نہیں جائے گی کیونکہ میسیف کریک ڈاؤن کرنے کے لیے چار لاکھے قریب فوج جائیے چار لاکھ کی فوج ڈپلائیمنٹ کرنے کے باوجود اس ملک کے اندر ایمرجنسی لگانے کے باوجود سپریم کورڈ کے سپورٹ لینے کے باوجود پارلیمنٹ کا سپورٹ لینے کے باوجود پھر بھی اگر سڑکوں کے اوپر افرہ تفریح کم نہیں ہوتی اور فوج کو پھر بھی ریزسنس ملتا ہے اور پھر بھی فوج ڈنڈے کھاتی پھر رہی ہے تو جنرل آسم منیر کی بھی گانڈ جلنا شروع ہو جائے گی اس کو بھی پتا چل جائے گا کہ فوجی زیادہ طاقت ور نہیں ہوتے فوج ایک حد تک طاقت استعمال کر سکتی ہے اس کے بعد طاقت کا کوئی مدبہ توازن ہی نہیں رہتا اس کے بعد طاقت انیفیکٹیو ہو جاتی ہے کسی بھی پولٹیکل مومنٹ کو کرش کرنے کے لئے کتنی قربانیاں ہو سکتی ہیں ایک لاکھے قربانیاں ہو سکتی ہیں دو لاکھے قریب ہو سکتی ہیں دے دی جائیں گی اس کے بعد ان لوگوں کا کیا ہوگا جنرل آسم منیر کا کیا ہوگا یہ جو جوڈیشری کے ججز ان لوگوں کا کیا ہوگا جب انقلاب آئے گا جب ریولیوشن آئے گا اس کے بعد ایک نئی ٹرانزٹ گورنمنٹ بن جائے گی جو الیکشن کروا گے خود کو الیک کروا لے گی اس کے بعد ان ججز کا کیا بنے گا ان جنرلوں کا کیا بنے گا جب امران خان بائی طاقت آ جائے گا بائی انقلاب آئے جائے گا بائی ریولیوشن آئے جائے گا بائی ڈیموکرٹیک میر نہیں آنے دو گے تو بائی ریولیوشن آئے گا آئے گا تو ضرور جب بائی ریولیوشن آئے گا تو یہ فوج بھی نہیں بچے گی یہ عدالتیں بھی نہیں بچیں گے پھر یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چھپ جائیں گے امریکہ کے اندر بھاگ جائیں گے دوبائی کے اندر تو میں ان کو بتا دوں ان لوگوں نے تاریخ پڑی نہیں ہے جب بھی کوئی گورنمنٹ بائی ریولیوشن آتی ہے تو پھر وہ within the geographical boundary نہیں آتی ریولیوشن وہ geographical boundary سے باہر بھی ریولیوشن آتی ہے پھر وہ اپنے خطے کے اندر فیلتا ہے ریولیوشن اور یہ بات امریکہ کو بتا ہے امریکہ نے ریولیوشن کے ساتھ لڑائی کی ہے ریولیوشن کو defeat بھی کیا ہے ریولیوشن کے ساتھ تو جوتے بھی کھائے ہیں کمیونیس ریولیوشن سے انہوں نے اچھی خاصی لڑائی لڑی ہے اور ایرانیان ریولیوشن سے آج تک وہ لڑے ہیں ان کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ ریولیوشن کتنا خطرناک ہے کمیونیس ریولیوشن لیٹن امریکہ میں فیل گیا تھا ان کو بہت برے طریقے سے وہاں پر لڑائی کرنی پڑی دی ایرانیان ریولیوشن میڈل اسٹ میں فیل چکا ہے ان کو وہاں پر اور زیادہ برے طریقے سے لڑائی کرنی پڑ رہی ہے اسی طرح سے اسامہ والا ریولیوشن سو ریولیوشن کی نیچر بڑی خطرناک ہوتی ہے اور یہ ہمارے جو جنرل سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی فیملی لے کر پینٹاگون چلے جائیں گے یہاں پر چلے جائیں گے تم پینٹاگون میں بھی چھپے بیٹھے ہونا لوگ تمہیں ڈھونڈ کر وہاں پر ماریں گے تمہاری فیملیز کو ماریں گے تمہاری فیملیز مارک ہو جائیں گی یہ ریولیوشن اتنے خطرناک ہوتے ہیں لوگ قبروں سے تمہارے باپ داداؤں کو نکال کر باہر پھیک دیں گے ریولیوشن کا فرور نیچر اتنی خطرناک ہوتی ہے سو بہتر ہے کہ یہ اکل کے ناکھون لے یہ تھوڑی سی اکل کی بات کریں باقی یہ جو جنرل آسمو نے سوچ رہا ہے فوج بڑی طاقت ہر ہے تمہیں بتا دیتا ہوں جس دن اس کے اوپر ہے نہ پبلک پریشر بڑھ گیا اور جب ان کی رینک اینڈ فائل اکھڑنا شروع ہو گئے جب یہ دیکھے گا کہ بیٹالینز ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کی گانڈ جلنا شروع ہو جائے گی پھر اس کو لگ پتا جائے گا کہ کمانڈ کیا ہوتی ہے جب چین آف کمانڈ بگڑنا شروع ہوتی ہے تو پھر اس کی فیملی کو پہلے شوٹ کریں گے فوجی صرف اس لیے کہ ریولیوشن کو تھنڈا کر دیا جائے یہ زار کا ریولیوشن کیسے آیا تھا سارے کے سارے فوجی نیچے سے اٹھ کر زار کے نیچے سے بھاگ گئے اور ریولیوشنریز کو جوائن کر دیا جب ریولیوشن فیلتا ہے تو میڈیا بھی گم ہو جاتا ہے جوڈیشری بھی گم ہو جاتی ہے پھر فوج بھی سوچنا شروع کرتی ہے کہ ہم ریولیوشنریز کا ساتھ دیں یا آرمی چیپ کا آرمی چیپ تو ایک بندہ ہوتا ہے پھر فوج بھی ریولیوشنریز کا ساتھ دیتی ہے اور آرمی چیپ کی گھنڈ میں گولی ڈول دیتی ہے سو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس آرمی چیپ کو سمجھنا چاہیے بارال یہ سمجھے گا نہیں جب اس کی گھنڈ میں مرچے جائیں گے تب یہ سمجھے گا اب تک کے لئے اتنا ہی thank you very much